موسیقی کتنا ایکسپینس آیا کون کون سے پارٹس چینج ہوئے تو یہ ساری چیزیں جاننے کے لیے آپ کو چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا جو لوگ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیجے گا کیونکہ آنے والے دنوں میں میں کیا پکانٹوں کی جو بھی ویڈیوز اپلوڈ کروں گا وہ پھر آپ کو ٹائم لی مل سکیں گی تو فینڈس تھرڈ سرویس کے والے سے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایس پر یوزر مینویل آپ کی سیکنڈ سرویس کے بعد اگر آپ کی گاڑی نے سکس مند کمپلیٹ کر لیے یا پھر فائف تازون کمپلیٹ کر لیے تو آپ کو تھرڈ سرویس کروانا ہوگی گاڑی کی تو میری گاڑی کمپلیٹ کر چکی ہے فائف تازون کلومیٹر اور جو اس کی سیکنڈ سرویس تھی وہ میں نے کروائی تھی ٹوانٹی سیمین انڈر کلومیٹر پہ تو فینڈس اس کے ساتھ آپ کو بتانا چاہوں گا آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے یہ ایک میمبرشپ کارڈ ہے جو کہ مجھے کیا میٹرپولیس کے طرف سے ملا ہے اور اس کی کاسٹ ہے ٹوزن روپیز اور اس میں تقریباً کوئی چھ سرویسز ہیں جو کہ پروائیڈ کر رہی ہے ڈیلرشپ فری آف کاسٹ اور اس کے علاوہ جی پورے ایک سال کے لیے ابھی ایک سال تو نہیں کہہ سکتے آپ کیونکہ اس کارڈ کی ویلیڈیٹی ہے 31st of March نیکسٹ ڈیئر تک تو یہ جو چھ ساتھ مہینے رہ گئے ہیں اس کے اندر اگر میں آئل چینج کراتا ہوں تو مجھے آئل چینج کی جو کاسٹ ہے وہ لیبر وہ نہیں پی کرنے پڑے گی تو لیبر چیارجز جو نہ وہ ویو اٹھ ہو جائیں گے اس کارڈ کی وجہ سے تو جا کے دیکھتے ہیں اس کارڈ کی کیا ورث ہے کس طرح سے اس کو ایجیسمنٹ کرتے ہیں اور کیا ہمیں لیبر چیارجز پی کرنے پڑے گے یا نہیں تو چلیے پھر ابھی چلتے ہیں کیا میٹرپولیس اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کمپلیٹ ڈیٹیل تھرڈ سرویس کی تو فینڈز ہم پہنچ چکے ہیں جی کیا میٹرپولیس اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے کمپیٹیٹر اور جو کیا کی ڈیلیشپ ہے وہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں تو چلیے اندر چلتے ہیں اور جا کے ابھی گاڑی کی ڈیٹیلز لیتے ہیں کہ آج کیا کیا انسپیکشن ملے گی یہ کسی بھائی کو آج دلیوری ملنے والی ہے گاڑی یہ تیار کر رہے ہیں تو ابھی سرویس اس میں کیا کیا چیزیں انوال جو بھی کریں گا سبب سرویس میں ہم کر کے آپ کی گاڑی کا انجان آئل آل پیٹر چینج ہوگا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ایسی پیٹر ریئر پیٹر بھی چک ہوگا جمل چکپ ہوگا الیکرکل چکپ ہوگا لبریک ایس ہوگا ٹائر پریشر ہوگا نٹ بول لیکچ سب کچھ ہاپی گاڑی کا ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے سرویس så μια تین تاؤزن میT ٹین تاؤزن گھے ٹیک ہے وای ابھیitte 77g ہے اگر اگر ٹین تاؤزن بھو ہوتے تو آپ اس پہ کر دیتے ٹیک ہے ٹیک ہے تو مجھے ٹین تاؤزن پے لگا ہو چکر ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیکس p5 To �use ٹیک ہے ٹائیک ہے ٹким bisa ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے انہوں نے وائپر چیک کی ہیں اس کے علاوہ ہیڈ لائٹس لائٹس تو یہ ساری چیزیں چیک کر رہے ہیں اس کے بعد جو نا وہ یہ جنرل انسپیکشن میں آتا ہے جو کہ ہر دفعہ لازمی کرتے ہیں یہ جی مارا کیبن فیلٹر جسے اے سی فیلٹر بھی کہا جاتا ہے اور یہ ہے جی ہیر فیلٹر تو دونوں کی کنڈیشن جو نا مجھے بھی ٹھیک لگ رہی ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس کو ریپلیس کریں گے تو اس دفعہ تو یہ اسی طرح سے ڈالیں گے پھر نیکس جب میں سرویس کے لیے آؤں گا تو اس پر جو نا میرے خیال سے اس کو چینج کریں گے ابھی یہ ٹھیک لگ رہا ہے اس کو شاید دھوا وغیرہ لگا کے یہ واپس کر دیں گے اور صرف انجن آئل اور آئل فیلٹر ابھی کے لیے چینج کریں گے یہ جی انجن آئل ہمارے پاس آگا ہے 5W30 جو نا وہ کمپنی ریکمنٹ کر رہی ہے تو اس کے علاوہ یہ رہ ہمارا آئل فیلٹر جو اس میں ڈالیں گے یہ جی تاریک بھائی ہمارے اس کا آئل فیلٹر چینج کر رہے ہیں ابھی اس کے بعد گاڑی کو نیچے لے کے آئیں گے جیک سے اور اس کے بعد انجن آئل چینج ہوگا تو تاریک بھائی یہ پھول اس میں ڈالے گا پورا تو فینڈ پہ پورا 3 لیٹر جو نا یہ اس میں آئل ڈالے گا اے سی فیلٹر کو واپس لگایا جا رہا ہے اور اس کے بعد اے فیلٹر کو جو نا واپس لگائیں گے پھر ہم جائیں گے جی کار واش کروانے کے لئے تو فینڈز جو ٹوٹل بیل کی کوسٹ آئی ہے وہ ہے جی چار ہزار تین سو اسی روپے اس میں پین تیس سو تیس روپے کا انجن آئل ہے اور جو آئل فیلٹر ہے وہ ایٹ فیفٹی روپیز کا تو ٹوٹل کوسٹ ہے وہ ہے چار ہزار تین سو اسی روپے 4,380 روپیز تو ابھی کے لئے صرف انجن آئل اور جو آئل فیلٹر وہ چینج ہوئے نیکس سرویس پہ کہہ رہے ہیں جو میجر سرویس ہوگی ہماری وہ نیکس ہوگی 12,000 پہ جس پہ وہ ساری اس کی بریک سرویس وغیرہ کریں گے اس کے لائنمنٹ وغیرہ چیک کریں گے انجن آئل آئل فیلٹر اور ایر فیلٹر اگر دیکھیں گے اس وقت کنڈیشن کیا ہے تو پھر وہ بھی پلیس کریں گے ابھی یہ بلپے کرتے ہیں 700 کلومیٹر چلی ہوئی تھی تو ڈیلرشپ کا یہ کہنا ہے کہ ہم 7,700 کے اوپر آپ کی جو میجر انسپیکشن ہے وہ نہیں کریں گے کیونکہ گاڑی ابھی 10,000 نہیں کمپلیٹ ہوئی ہے تو ابھی فیلحال آپ کو ہم آئل چینج کر کے دیں گے آئل فیلٹر چینج کر کے دیں گے ایر فیلٹر انہوں نے چیک کیا کیبن فیلٹر چیک کیا وہ دونوں ٹھیک تھے اور اگلی دفعہ جو نا وہ 12,000 کے اوپر ہم جب جائیں گے تو تب اس کو چینج کیا جائے گا تو ابھی کے لیے فیلحال انہوں نے نہیں کیا اور میجر سرویس میں جو چیزیں وہ کرتے ہیں وہ عموماً یہ ہی ہے کہ آپ کی ویل بیلسنگ وغیرہ دیکھتے ہیں لائنمنٹ دیکھتے ہیں اگر ضرورت ہو تو اس کو وہ کر دیتے ہیں اور سیکنگلی جی آپ کی بریک سرویس کی جاتی ہے گاڑی کی تو بریک سرویس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ٹائرز وغیرہ اتارتے ہیں اور بریکشو کو وہ ریگمار سے کر دیتے ہیں تو اتنی کوئی خاص نہیں ہوتا بٹ یہی چیز ہوتی ہے جو ڈیلرشپ دیتی ہے تو آپ کو پتہ ہے ورنٹی انٹیکٹ رکھنے کے لیے ڈیلرشپ کے نخرے وغیرہ برداشت کرنے پڑتے ہیں تو اس کے علاوہ جی آج کا جو ٹوٹل ایکسپینس رہا میرا مائنڈ یہی تھا کہ شاید جو دس سے بارہ زار پر کا اسٹیمیٹ آئے گا اور میں اسی مائنڈ پر اور جیسے ہی میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ میں پاس میمبرشپ ہے میں نے ریسنٹلی ابیون سے لی ہے دو ہزار رپے میں تو اس کے وجہ سے بچت ہوگی تو مجھے وہ بھی ساتھ سو رپے نہیں کرنا پڑا تو اوورال اگر بات کروں تو تھوڑی سی ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی ہے کہ سیون ہنڈڈ روپیز لے رہی ہے کمپنی صرف آئل چینج کرنے کے آئل فلٹر چینج کرنے کے تو میرے پاس ایک اور گاڑی بھی ہے تو اتنے نہیں ہونے چاہیے باقی لوگ بھی وہاں پہ جو آئے ہوئے تھے وہ بھی یہی کمپلین کر رہے تھے کہ جو لیبر چارجز ہم ہو زیادہ ہیں دوسری سروس پہ بھی اب اگر ہم تھرڈ سروس کا حساب لگا لیں تو دس سے بارہ زار پر کی کاؤسٹ آ جاتی ہے جو کہ بڑی گاڑیوں کے مومن آتی ہے تو کیا کو چاہیے کہ اپنے جو لیبر کے ریٹ ہیں اس کو ریوائز کریں یا پھر کوئی ممبرشپ یا کوئی اس طرح پرموشنل چیزیں لے کے آئے تاکہ جو کسٹمرز ہیں وہ ہیپیلی گاڑیوں کو یوز کر سکیں اور ان کی جو آنے والے دنوں میں ان کی جو سیل ہے وہ بھی انہینس ہو سکے فرینڈ اس کے علاوہ میں بات کرنا چاہوں گا انجن آئل کے والے سے تو انجن آئل جی وہ 5W30 یوز کر رہے ہیں تو جو کہ فولی سنتھرٹک نہیں ہے اور گاڑی نہیں ہے تو میرے خیال سے 0W20 یا 5W20 ہونا چاہے تھا تو اس حوالے سے جب میں نے بات کی ڈیلرشپ کے ایڈوائزر سے تو ان کے پاس بھی کوئی ایتھنٹیک جواب نہیں تھا خیر اینیوز ابھی تو وہ یوز کر رہے ہیں سب گاڑیوں میں یہی ڈیل رہا تھا 5W30 تو ہم نے بھی پھر ڈلوا لیا تو فرینڈز آئی ہوپ کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کافی سارے انڈرسٹریننگ مل گئی ہوگی جو کیا پیکانٹو کی تھرڈ سرویس ہے اور اگر آپ کی گاڑی 10,000 کلومیٹر نہیں چلی ہوئی تو آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ آپ کا اتنے ایکسپینس آئے گا اور کون کون سی چیزیں چاہیے نہیں ہوں گی تو فرینڈز اگر ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کر دیجئے گا کومنٹ کر دیجئے گا اور ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لاجبی پریس کے لیجئے گیا کیونکہ آنے والے دنوں میں جو بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں گا وہ پھر آپ کو ٹائم لی مل سکیں گی تو اسے کے ساتھ پر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ